برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی تہم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جانوروں کے اوپر بات کریں گے ہمارے سبب کا عنوان ہے جانور ہمارے اردگرد ترہ ترہ کے جانور موجود ہیں آپ کبھی غور کریں آپ روز کتنے جانور دیکھتے ہیں کچھ جانور پانی میں رہتے ہیں کچھ جو ہیں وہ خشکی پہ رہتے ہیں پانی میں قرآن مجید میں سورہ نحل میں آتا ہے وہی تو ہے جس نے میں سخر کر رکھا ہے سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشتر و تازہ پھر سورہ فاطر میں بھی آتا ہے کہ یقصہ نہیں ہو سکتے ادھر و دریا ایک میٹھا ہے پیاس پجانے والا اور دوسرا کھاری ہے اور کچھ جانور جو ہیں وہ خشکی پہ رہتے ہیں اور پرندے جو ہیں وہ ہوا میں اٹھتے ہیں صبح صبح آپ اٹھتے ہیں جب تو پرندوں کی چہچار سنائی دیتی ہے سورہ انام میں آتا ہے اور نہیں کوئی چلنے والا جاندار زمین میں اور کوئی پرندہ جو اٹھتا ہے اپنے پروں پر مگر امتیں ہیں تمہاری طرح کی نہیں قصر چھوڑی ہم نے کتاب میں کسی بات کے لکھنے میں کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کو اپنے اوپر جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو ان کو تھامے رکھتا ہے پھر اللہ نے کیڑے مکوڑے زمین کے اوپر یا اس کے اندر رہتے ہیں پیدا کیے ہیں کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں کچھ جانور جو ہیں وہ کیا کھاتے ہیں گھاس کھاتے ہیں اور کچھ جانور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں جیسے پرندے اور ہم جانوروں سے کیا حاصل کرتے ہیں ہم جانوروں سے ہمیں دودھ گوشت اور انڈے حاصل ہوتے ہیں اور ہم گائے بکری مچھلی مرغی اور اونٹ سے گوشت حاصل ہوتا ہے ہم گوشت بھی کھاتے ہیں انڈے دودھ بھی پیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے لئے حلال کیے صرف حرام کیا ہے تو وہ کیا کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ نام لیا جائے اور صرف چار چیزیں حرام ہیں غیر اللہ کے نام پہ اللہ کے نام کے بغیر آستانوں پہ جانا وہاں پہ جا کے دیگیں چڑھانا نام رکھنا یہ ساری غلط باتیں ہیں اس پہ اسلام نے ممانت کیا ہے وہ گوشت، سور کا گوشت، مرا ہوا جانور بہتا ہوا لہو جو جانور گلا گھٹ کر مار جائے نامے خود جس کو درندے پھار کھائیں آستانوں پہ قسمت کا حال معلوم کرنا تیروں کا نام لکھا ہوا جن پہ یہ سارے کام شرک کیا کام ہے ہمیں ان سے پریز کرنی چاہیے نہ خود مردار کھانا چاہیے نہ دوسروں کو کھلانا چاہیے مروہیوں سے ہم انڈے بھی حاصل کرتے ہیں مروہی کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور انڈے بھی حاصل کرتے ہیں گھوڑا، اونٹ، خچر اور گدہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے سامان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے سورہ نحل میں آتا ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدہ پیدا کیے تاکہ تم ان پر زینت کے لیے سوار ہو اور پیدا کرتا ہے ایسی چیزیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے اور پھر یہودیوں کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ گدہ جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں تو آج بلکل ہم بھی تو دیکھنا چاہیے یہودیوں کی طرح تو نہیں حرکت کر رہے کہ قرآن ہمارے پاس بک آف کتاب زندگی ہے سائنس کی کتاب ہے اور ہم اس کو ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم وہ زبان پڑھتے ہیں جو میں سمجھ نہیں آتی تو یہ اللہ دالہ ہمیں توفیق دیکھیں ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں سمجھ کر پڑھیں پھر سورہ مدسر میں آتا ہے کہ کیا وہ نصیت سے روگردانی کرتے ہیں گویا گدے بٹ کے ہوئے بھاگ جاتے ہیں جو شیر سے ڈرکے جب ہمیں کوئی نصیت کرتا ہے تو ہم کیا نصیت مان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا کچھ جانور جنگل میں رہتے ہیں جیسے شیر چیتہ اور کچھ جانور جو ہیں وہ دودھ دیتے ہیں جیسے گائے بکری بھینس اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اور تمہارے لئے معیشوں میں بھی ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان میں ایک چیز تمہیں پھلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو فینے والوں کے لئے نہائیت خوشکوار ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے رکھیں ہیں تاکہ ہم اللہ کی بات مانیں اللہ کو بڑا مانیں کچھ جانور پانی میں رہتے ہیں جیسے مچھلیاں وغیرہ کچھ جانوروں کو ہم گھروں میں بھی رکھ سکتے ہیں مثلا مورگی کبوتر کتا بلی وغیرہ ایسے جانوروں کو پالتو جانور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جانور پیدا کیا جن سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں مثلا کون سے فائدے اٹھاتے ہیں جانوروں کی خار سے سردی بچانے کے لئے لباس بنتا ہے اور جانوروں کی جو فرنیچر بھی بنتا ہے ان کی اکھال سے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم دیکھیں اللہ نے ہمارے فائدے کی کتنی چیزیں پیدا کیا پھر جانور جو ہیں مال برداری کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں پھر ہم جانوروں کا دودھ بھی حاصل کرتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں غور و فکر آپ نے آپ کو سمجھائیں کہ اللہ نے سارا کچھ میرے لئے پیدا کیا میرا تو کوئی کمال نہیں ہے پھر ہم انڈے کھاتے ہیں پنیر بناتے ہیں دودھ سے دئی دودھ کتنی چیزیں ہم دودھ سے بناتے ہیں کھویا برفیاں بنتی ہیں پھر اللہ نے ترہ ترہ کا گوشت ہمارے لئے بنایا گائے بکری مرگی اور مچھلی کا پھر ہم جانوروں کو جو دوائیاں بنتی ہیں اس سے ریسرچ کے لئے استعمال کرتے ہیں پہلے جانوروں پر ٹیسٹ کرتے ہیں پھر ہم سرکس میں ہمارے لئے جانور جو ہیں وہ تفریقہ سامان بھی مہیا کرتے ہیں پھر ہمیں چڑیہ گھر میں بھی جانوروں کی آداد کا سمجھنے کا تفریقہ سامان ہمیں ملتا ہے پھر جو ہے وہ کتے جو ہیں وہ چول پکڑنے میں یہ جو دوائیاں لے کے جاتے ہیں لوگ ہے قانونی ان کو پکڑنے میں مدد کرتے ہیں پھر کتے جو ہیں وہ اندھے لوگوں کے لئے رستہ رونتے ہیں جس فید چھڑی جو ہے اندھا بن کا نشان ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی تفریق دے